یہ جو رب لبن کا مہینہ ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں پہلے بارہ وفاد کے نام سے مشہور تھا کس نام سے مشہور تھا؟ بارہ وفاد کے نام سے ہمارے جو سیانے مزور گئے نا اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو آج سے پچاس سال پیچھے جائیں تو یہ ہمارے پاکو ہند کے اندر یہ مہینہ مشہور تھا بارہ وفاد کے نام سے یہ عید برادر نبیہ اس طرح کی معاملہ تھے یہ نہیں تھے یہ تو بعد میں شروع ہوئے ہندوستان کے اندر ایک مولی صاحب ہیں جن کی یہ کتاب ہے سیرت رسول عربی سے پڑھی ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھنے والے ہیں نور بخش توقعی صاحب یہ اس رسالے کے مسرنف ہیں ان کی سوالیں ہیں آپ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کی زندگی پر کئی برے لئے علماء نے اور ان کا کارنامہ میں ایک کارنامہ یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بارہ ربیل اول بارہ وفاد کے نام سے معاملہ تھی انہوں نے یہ کام کیا کہ سرکاری کاغذات میں بھاگ دوڑ کر کے کوشش کر کے اس تاریخ کو بارہ وفاد کی بجائے عید ملہ دن نبی کے نام سے عجیسٹر کروایا کیا کارنامہ نور بخش توقعی صاحب کا تو پہلے یہ تاریخ میں بارہ ربیل اول کس نام سے بارہ وفاد یہ آپ صلی اللہ کی وفاد کا دن تھا لوگ اس دن پریشانتے بھی دیکھو آپ صلی اللہ کی وفاد کا دن ہے تو اس دن کو بھاگ دوڑ کر کے سرکاری کاغذات میں کیا الارٹ دیا کیا لکھو آیا عجیسٹر کروایا عید ملہ دن نبی تو یہ سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نور بخش توقعی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جو آپ صلی اللہ کا وفاد کا دن تھا اس کو بطور عید کے سرکاری کاغذات میں عجیسٹر کروا دیا اور بھاگ دوڑ کر کے اس دن کو بطور عید کے منایا جانے لگا کوئی برا سے برا بندہ بھی اپنے نبی کے وفاد کے دن کو عید نہیں بناتا یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے دن کو ہم نے عید کا دن بنا دی اگر یہ عید ہوتی اس کی عید کی نماز بھی ہوتی اگر یہ عید ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیای ڑمانا تی موسیقی 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 موسیقی